بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ میرے پیارے بھائیوں عزیز ساتھیوں پیاری ماں بہنوں اسلام خود پاک ہے اور پاکی زال لوگوں کو پاکی زی کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرمایا کہ میں خود پاک ہوں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ اور پاکی زال لوگوں کو ہی اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے یہ پاکی زی کی صفائی ستھرائی یہ اسلامی تہذیب ہے لیکن آج اس دور میں جب ہم دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی ترقی پر ہیں ترقی آفتہ قومیں ہمارے سامنے ہیں ان کے مکانات ان کی سڑکیں ان کی دکانیں ان کے چوراہیں جب بہترین صفائی کے ساتھ نظر آتے ہیں ان کی نفاست اور پاکی زگی پر ہماری نظر پڑتی ہے تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو صرف مذہب اسلام کا شعار تھا یہ تو ایک علامت تھی اسلامی تہذیب کی آج وہ غیروں میں کیوں چلی گئی بہرکیف یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی صفائی ستھرائی کے خیال رکھنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے نبی علیہ السلام نے خود اس کا احتمام فرمایا اور ایسے لوگوں پر جو صفائی سے دور رہتے ہیں صفائی کا احتمام نہیں کرتے ان پر نبی علیہ السلام نے بہت سختی کے ساتھ زور دیا ہے اور ان سے غصہ بھی ہوئے ہیں کبھی کبھی پیشانی پر شکن بھی آیا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا میلے کچیلے کپڑوں میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ بھائی کیا تیرے پاس مال نہیں ہے مال دولت سے خالی ہے فرمایا کہ ہاں مال تو ہے کہنے لگے جب مال ہے تو اس کی قدر کیوں نہیں کرتا کیوں چھپاتا ہے اپنے مال کو یعنی کہنے کا منشاہ میرے نبی علیہ السلام کا یہ تھا جب اللہ نے تجھے دولت سے نوازا ہے تو بہترین لباس پہن صاف سترے کپڑے پہنا کر زمانہ جاہلیت میں لوگوں کوئی رواج تھا کہ دیواروں پر تھوکا کرتے تھے آج بھی کہیں آپ کو دیواروں پر تھوکنے والے لوگ نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ہیں اور پھر اس کا اثر ابتدائے اسلام میں اسلام میں کچھ لوگ داخل ہو گئے عادت بنی ہوئی تھی پچھلی ابتدائے اسلام میں ان کی عادت تھی تو آتے جاتے دیواروں پر تھوکا کرتے تھے نبی علیہ السلام نے ایک روز دیکھا کہ مسجد کی دیواروں پر تھوکا ہوا ہے تو نبی علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ایک عورت نکلی جا رہی تھی انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے اسے صاف کیا اور کافور مشک امبر لگائے بہترین خوشبو لگائی نبی علیہ السلام نے اسے دعا دی ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نکلے ہوئے جا رہے ایک شخص نظر آئے دیکھا کہ بڑے فٹے پرانے کپڑے اور میلے کچھلے کپڑے ہیں کہنے لگے دیکھو یہ لوگ ہیں یہ صفائی کا خیال نہیں کرتے صحابی ساتھ میں ہے کہ صفائی کا خیال کیوں نہیں کرتے کہنے کا منشاہ یہ تھا کہ صفائی کا احتمال کیا دیکھو ایک بات سے اندازہ کیجئے کہ مذہب اسلام کتنا صاف سترا ہے پانچ وقت نماز کا حکم دیا تو پانچ وقت کی نمازوں میں پانچ وقت وضو کا حکم ہے وضو ان آزا کو دھونے والی چیز ہے جو ہمارے کپڑوں سے باہر ہیں چہرہ ہمارا دیکھتا ہے ہاتھ ہمارے دیکھتے ہیں پیر ہمارے دیکھتے ہیں تو ہاتھ پیر اور چہرہ دھونا یہ وضو میں شامل ہے تو اسلام اتنا صاف سترا مذہب ہے کہ پانچ وقت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر جو گرد و گبار لگا ہوا ہے جو گندگی لگئی دھول مٹی لگ گئی آپ وضو بناو تو صاف سترے ہو جاؤ گے ہر نماز میں وضو کا حکم ہے نماز کا ایک جز ہے وضو بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی تو اندازہ کیجئے کہ وضو پانچ وقت کریں گے تو چہرہ صاف ہو گا یا نہیں آپ اپنا موبائل دس منٹ کے لیے اس طرح رکھیں تو کتنی دھول اس پر نظر آئے گی کیونکہ شیشہ ہے وہ کانچ ہے اس پر صاف نظر آئے گی تو کیا ہمارے چہروں پر ہاتھ پیروں پر نہیں لگتی لگتی ضرور ہے آنکھوں میں ناک میں کان میں مو میں مٹی جاتی ہے جب ہم وضو بناتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کھلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور کانوں کا ہمیں حکم دیا گیا مسا کرنے کا یہ ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں کتنا صاف سترہ مذہب ہے اور اس کی صفائی اور پاکیزگی کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے بڑی تعقید اور احتمام فرمایا ہے اگر مو کی صفائی کا نمبر آتا ہے تو مسواق کا بہت زیادہ احتمام نبی نے فرمایا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام راستے سے گزرے کسی صحابی کے یہاں جانا تھا تو وہاں کورا کچھرا دیکھا تم بھی فرمائی کہ اپنے راستوں کو صاف رکھا کرو اور اطاق فرمایا ان لوگوں پر جو اپنے گھروں کو اپنے راستوں کو صاف نہیں رکھتے تو نبی علیہ السلام ان سے سخت ناراض ہے اور عطاب فرمایا ان کے بارے میں اس لئے میرے عزیزو صفائی کا احتمام رکھنا چاہیے صفائی کے تعلق سے میرے ذہن میں کئی مسائل ہیں انشاءاللہ اس کے بعد وہ مسائل آپ کے سامنے آئیں گے ایک تو ہے غسل جنابت غسل کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے عورتوں کا علیدہ ہے مردوں کا علیدہ ہے یہ ایک ہی ہے یہ پوری وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ آئے گی انتظار میں رہیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی خوب خوب پاک صاحب سترہ نہرے کی توفیق عطا فرمائے